موزز سامن اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ اللذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عجع واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان سیدنا و مولانا محمد عبده و رسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان غجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس بلو مما فلا بحلالا طیبا ولاتا بخطوات الشیطان انه لكم عذور مبین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونحن علیہ ذالکل من الشاہدین و الشاکرین و الحمدللہ و بلعالمین محترم حضرات آج اس مبارک دن کے موقع پر میں ایک بیماری جو آپ لوگ میڈیا پر سن بھی رہن ہوں گے اور بہت کچھ جان بھی چکے ہوں گے اس کے تعلق سے اسلامی رجحانات کیا ہے اور ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے اس کے تعلق سے کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کچھ بیان کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ سب مل کر حضور آقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپناہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنے پڑھیں اللہم صلی علیہ السیدین و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم مہترم حضرات ہم آج کل ایک بیماری اور ایک وبا کا نام عام طور سے سنتے آ رہے ہیں جس کو کرونا وائرس کہا جاتا ہے یہ کرونا وائرس کہاں سے پیدا ہوا کیوں پیدا ہوا اگر ہم اس کا جائزہ لے اور پھر شریعت اسلامیہ نے ہمیں جس اعتبار سے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اور اس کا پورے طور سے مطالع کریں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر یہ انسان شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزارے اور اس کو فالو کرے تو انشاءاللہ اس طرح کے بیماری اور اس طرح کے وبا عام نہیں ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے پورے انسان کو ساری انسانیت کو رزق عطا فرمایا ہے اور اس نے متعین کر دیا ہے کہ آپ کو رزق کون سی کھانی ہے اور کون سی چھوڑ دینی ہے اگر ہم رزق دیکھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ رزق دو طرح کی ہے ایک زمین سے اگنے والی چیز جیسے گے ہوں چاول یہ ساری چیز ہیں اور دوسری لحمیات یعنی اس کا گوشت سے تعلق ہے مثال کے طور پر بکرا ہے بکری ہے مرغا وغیرہ ہے یہ ساری چیزیں ہیں عام طور سے اگر ہم دیکھیں تو ایک انسان اگر سبزی کھاتا ہے تب بھی اسے دھل کر کے صاف کر کے کھائے گا اور اسی طرح گے ہوں وغیرہ بھی اگر وہ کھائے گا تو اسے دھل کر کے بنا کر کھائے گا اسی طرح سے ہم مسلمان بھی عام طور سے بلکہ سارے مسلمان حلال جانور جس کا شریعت اسلامیہ نے حکم دیا ہے بکرا بکری مرغا وغیرہ یہی ساری چیزیں کھاتے ہیں لیکن مسلمانوں کے علاوہ جو غیر مسلم آبادی ہیں وہ قرآن کے فرمان کے مطابق ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتی وہاں آپ دیکھیں گے تو وہ جہاں بکرا کھاتے ہیں مرگی کھاتے ہیں وہیں پر وہ خنزیر بھی کھاتے ہیں وہیں پر وہ دوسرے جانور جیسے شیر ہے گیدر ہے اس طرح کے جانور بھی کھاتے ہیں اسی وجہ سے یہ کرونا وائرس یہ عام ہوا اور اس کی بنیاد پڑھی پھر پوری دنیا میں دیکھتے دیکھتے فائل گیا تقریباً کم و بیش ایک سو چو سٹھ ملکوں میں یہ وائرس پایا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر سیکھو لوگ اس دنیا کو علودہ کہ چکے ہیں اس کا اصل سبب یہی حرام چیز کھانا جس کو رب تعالیٰ نے کھانے سے منع کیا یہ چائنہ میں اوخان شہر کا نام ہے وہاں پر ایک مارکٹ ہے جہاں پر گوشت وغیرہ لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ صرف بکرا بکری مرگا وغیرہ کھائیں بلکہ اس کے علاوہ چمگادڑ ہے سانپ ہے اور خنزیر ہے یہ سارے گوشت کھاتے ہیں یہ وائرس وہی سے پیدا ہوا پھر چین میں پھیلا پھر پوری دنیا میں پھیل گیا اور اس کے سب سے زیادہ شکار یا تو چین میں ہیں جا پھر ایران میں اور دوسرے یورپ ممالک میں ہندوستان میں بھی تھوڑا بہت ہے لیکن یہاں پر ابھی بہت کم ہے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الناس کلو مما فی الارد حلالا طعیبا ولا تطبیو خطوات الشیطان انہو لکم مبین اے لوگو سر مسلمان نہیں عام طور سے کاما سبھی لوگ مخاطب ہیں اے لوگو اللہ تبارک و تعالی نے جو تمہیں پاک رزق حلال رزق دی ہے اسے کھاؤ اور حرام چیز کھا کر کے شیطان کی اتباع نہ کرو کیونکہ شیطان تمہارا بہت بڑا دشمن ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں پوری انسانیت کو یہ پیغام دینا چاہا ہے کہ اے انسانو تم لوگ اگر کھانا چاہتے ہو تو رزق حلال کھاؤ اور جس سے قرآن نے یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ نے منع کر دیا ہے اس سے باز آجاؤ کیونکہ شیطان تمہارے اندر بلکل خون جیسے جاری ہوتا ہے اس طرح دوڑتا رہتا ہے ایسا ہو سکتا ہے تمہیں غراہ کر دے تمہیں غلط طریقے پر لے جائے اور اس کے بنیاد پر تمہیں نقصان اٹھانا پڑے دوسری حدیث شریف میں ایک حدیث شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 حدیث جو نوکیلے دانت والے ہوتے ہیں درندے اور جو پنجے سے شکار کرتے ہیں پرندے ان کو کھانے سے منع فرما ہے اگر اس حدیث کو بھی ہم سامنے رکھیں اور اس کے مطابق پوری دنیا عمل کرے تو انشاءاللہ اس طرح کی بیماریوں سے اس طرح کے وبا سے عام طور سے لوگ محفوظ رہیں گے اور اس طرح کیونہیں انشاءاللہ پریشانی لائف نہیں ہوگی تحقیقات بھی بتاتی ہیں کہ خنزیر کے بہت برے اثرات ہیں اسی طرح سام کے اور چمگادل وغیرہ کے بھی بہت برے اثرات ہیں تو اگر قرآن و حدیث کے مطابق پوری دنیا عمل کرے تو ہمیں پوری امید ہے کہ پورے قوم انسانیت اس عبا سے اس طرح کی بیماری سے محفوظ رکھے گی لیکن آپ یہ بات نوٹ کر لیں کہ مسلم تو قرآن و حدیث کی اتباہ کرتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جو غیر مسلم ہیں عام تو سے انہیں ان کی ساری مذررات ساری خرابیاں معلوم ہوتی ہیں لیکن صرف اسلام دشمنی کے بنا پر وہ ان چیزوں کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو رواز دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں جس کے بنا پر آج یہ بیماری ہمارے پوری انسانیت کو تباہ و بربادی کے دہانے پر لے جانے کی کوشش کر رہی ہے اس لیے یہاں سے پتا چلا کہ قرآن نے اور اسلام نے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہے وہ یقینا بالکل فطرت انسانی کے موافق ہے ایک انسان کو چاہیے کہ قرآن و حدیث نے جو پیغام دیا ہے اسی کے مطابق عمل کرے اور اسی کے مطابق کھائے پیئے اور اسی کے مطابق زندگی گلارے آپ نارمل دیکھ لیں ایک آدمی کی طبیعت ہے اگر وہ اچھا کھانا کھائے گا تو اس کی صحت صحیح ہے اور اگر خراب کھانا کھائے گا تو اس کی صحت بہترین نشو نمہ ہوگی لیکن قرآن حدیث نے جس گوشت کو کھانے سے منع کیا ہے اگر آپ اس کو کھائیں گے تو اس کی طبیعت کا بھی اثر پڑے گا اور اس کے اندر جو بیماری ہوگی وہ بھی منتقل ہو کر انسان کے درمیان آئے گی اور وہ پوری دنیا میں پھائلتی ہوئی نظر آئے گی ایک بات اور ہے وہ یہ کی بہت ساری جگہوں پہ دیکھا گیا کہ مسجدیں بند کر دی گئی آپ لوگ پڑھی رہے ہوں گے بہت ساری جگہوں پر باجماعت نماز پڑھنے سے روک دیا گیا قرآن و حدیث یا ہمارا اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے یقینا اگر کوئی ایسا آدمی بیمار ہو گیا جس کے اندر کوئی بیماری پائی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو تنفر ہوتا ہے یعنی اسے ناپسند کرتے ہیں کہ اس کے قریب بیٹھیں یا اٹھیں تو ایسی صورت میں ایسے آدمی کو مسجد میں آنے سے روکا جا سکتا ہے لیکن اگر کسی انسان کو کوئی بیماری نہ ہو کوئی پریشانی نہ ہو کوئی وبا لائے نہ ہو صرف ایک اندیشے کی بنیاد پر ایک خدر کی بنیاد پر ہم یہ اقدام کریں کہ مسجد میں جماعت بند کر دیں مسجد کا دروازہ بند کر دیں تو یہ اسلام یقینا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو مثال کے طور پر جزام جو برس جس کو کہتے ہیں ہم لوگ اگر اس کی بیماری ہے تو عام طور لوگوں سے اس سے تنفر ہوتا ہے عام طور سے لوگ اس پر پاس بیٹھنا نہیں چاہتے تو اس کو اگر بیماری ہو گئی اور بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اس کو مسجد سے روکا جائے گا لیکن جس بیماری کا کوئی لطا پتا ہی نہیں ہے کسی انسان کے اندر اس کے باوجود ان لوگوں کو روک دینا یا مسجد بند کر دینا یا باجمات نماز نہ پڑھنا یہ بالغل غلط ہے اور یہ درست ہے ہی نہیں اس لئے چنانچہ حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم فرماتے ہیں یعنی جس کو برس کی بیماری ہو گئی ہو اس سے ایسے ہی دھور بھاگو جیسے کہ تم شیر سے دھور بھاگتے ہو یہاں پر دو چیزیں آپ نوٹ کر لیں یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم نے جس کو برس کی بیماری ہو اس سے دور بھاگنے کا حکم دیا ہے یہ حکم صرف اس شخص کے لئے ہے جو اگر اس کے پاس بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد اس کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اس کے پاس بیٹھا تبھی بیماری ہوئی اور اگر میں اس کے پاس نہیں بیٹھتا تو مجھے بیماری نہیں ہوتی یا یہ سوچیں کہ یہ بیماری اڑ کر مجھ کو لگ گئی تو اس طرح کہ اگر خیالات کسی کے ذہن میں آنے والے ہیں تو اسے قطعن اجازت نہیں ہے کہ اس شخص کے پاس بیٹھے کیونکہ ایسی شورت میں اس کے عقیدے میں فساد لازم آئے گا کیونکہ حدیث شریف میں ہے یعنی کوئی بیماری اڑ کر نہیں لگتی اور نہ بدشگونی کی اسلام میں کوئی گنجائش ہے اس حدیث میں حضور نبی کریم نے بلکل واضح کر دیا کہ کوئی بیماری کسی کو اڑ کر نہیں لگتی ہے کسی طرح سے اس طرح کا سمم نہیں پیدا ہوتا ہے تو ایک انسان کو جس کو اس طرح کا عقیدہ رکھنے کی امید ہے کسی بیمار کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے تو اسے چاہیے کہ اس بیمار آدمی کے پاس نہ بیٹھ لیکن اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے بلکل پختہ ہے اسے شک و شباد نہیں ہے تو آدمی کسی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتا ہے اور اس میں کوئی انشاءاللہ خرابی بھی نہیں ہوگی اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں جس مسلمان کا عقیدہ اتنا پختہ ہوگا وہ کسی بھی بیمار کے پاس بیٹھ جس کو ہم ورث کی بیمار کہتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ نے اپنے عمل سے یہ بتایا کہ اگر ایمان بلکل پختہ ہو اور کسی طرح کے غلط عقیدہ یا فاسد عقیدہ ذہن میں آنے کی گنجائش نہ ہو تو وہ شخص کسی کے ساتھ بھی کھا سکتا ہے اٹھ سکتا ہے بیٹھ سکتا ہے لیکن اگر اس کے عقیدے میں کوئی شک و شبہ یا تھوڑا کمزوری ہو یا تھوڑا لچک ہو تو اسے بھاگنا چاہیے تاکہ اس کے عقیدے میں کوئی خراب بھی پیدا نہ ہو کوئی کمی پیدا نہ ہو تو اے مسلمانوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اور اور ہمیں اپنے ذہن میں یہ بات بیٹھا لینی چاہیے کہ رب تعالی ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا مالک و مختار وہی ہے وہ ذات جب چاہے گی جس وقت چاہے گی تب ہی کوئی بیماری ہوگی ورنہ کوئی بیماری ہمیں لگ نہیں سکتی ہے چنانچہ جب صحابی رسول نے عرض کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ کیا وجہ ہے کہ جو بیمار اونٹ ہوتے ہیں ان کو صحیح اونٹ کے پاس لے جاؤ تو وہ صحیح اونٹ بھی بیمار ہو جاتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو بیماری کس میں دیں اس سواد سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتانا چاہا کہ جس طرح سے پہلے اونٹ کو بیماری ہو اس سے پہلے کوئی اونٹ بیمار نہیں تھا اسے کس نے بیمار کیا اسے اللہ خبارک و تعالی نے بیماری دی تو اسی طرح سے پہلے اونٹ کو جس طرح سے اللہ خبارک و تعالی نے بیماری دی دوسرے اونٹوں کو بھی بیماری دے دی بتانا یہ تھا کہ کوئی بیماری اڑ کر نہیں لگتی ہے بس رب تعالیٰ جس کو چاہے گا اسے صحت و سلام کی عطا فرمائے گا اور جسے چاہے گا اسے بیمار کر دے گا اور جسے چاہے گا اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی آج ہمیں اور آر کو اللہ تعالیٰ پر کامل اعتماد کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ہم اس پر اعتماد کر لیں تو وہ ہمارے لئے کافی ہوگا پھر ہمیں کسی چیز کا ڈینشن نہیں ہوگا نہ کی دنیا میں ہی اور نہ ہی انشاءاللہ آخرت میں کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرماتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر کامل اعتماد کرنے لیا تو وہ شخص کے لئے کافی ہے تو رب تعالیٰ جب اس کے لئے کافی ہے جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا ہے تو انشاءاللہ جس نے اپنے رب تعالیٰ پر کامل اعتماد کیا ہے رب تعالیٰ اس بندے کو ضائع نہیں ہونے دے گا اس بندے کو طبع نہیں ہونے دے گا اس بندے کو خرام نہیں ہونے دے گا تو اے مسلمانوں آج ہمیں اس بات کے سخت ضرورت ہے کہ ہم پورے طور سے اپنے رب تعالیٰ پر اعتماد کریں اور اسی اعتبار سے زندگی گتاریں آج کرونا وائرس کی وائرس سے ہم دنیا بر کی احتیاطیں کرتے ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے احتیاط کرنا کوئی بری بات نہیں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تربیت دی ہے آج حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کچھ دیر بعد ہاتھ دھولیں ہم تو اگر نماز پڑھتے ہیں تو پہچو وقت ہاتھ دھولتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اگر سنت پر عمل کرتے ہیں تو کم سے کم تین ٹائم ہاتھ دھولتے ہیں اور اگر استنجہ کرتے ہیں چھوٹا یا بڑا سنت پر عمل کرتے ہیں تو استنجہ کرنے کے بعد بھی ہاتھ دھولتے ہیں تو اسلام نے جو نظافت کا نظام دیا ہے اگر ہم اس کو پورے طور سے فالو کریں تو آج کی حکومت جو بات کہہ رہی ہے یا جو کہنا چاہ رہی ہے یقیناً وہ بالکل اسلام کے محافظ ہے تو سیکڑوں سال پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سارے نظام اور ہمیں یہ ساری تغییر دیتی ہے بس شرط یہ ہے ضرورت اس باتی ہے کہ ہم مسلمان سنت نبی کے مطابق عمل کریں اس کے مطابق زندہ ہی گزاریں قرآن نے جو ہمیں پیغام دیا ہے ہم اس کے مطابق زندہ کی گزارنے کی کوشش کریں اور جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کا بھی حکم دیا ہے اگر آپ دیکھیں جیسے تعاون کی بیماری کا کہا کہ تعاون کی بیماری یہ عذاب ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جس قوم کو چاہتا ہے اس کی تک ہی بیماری پہنچا دیتا ہے پھر فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہاں یہ بیماری ہو آپ وہاں نہ جائیں اور جس جگہ بیماری ہو وہاں کے لوگ باہر نکل کرنا جائیں تو احتیاطاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہمیں بتا دیا کہ اگر بیمار ہو کوئی شخص اور کوئی عقیدہ بہت زیادہ مضبوط نہ ہو اس کے عقیدے میں فساد ہونے کا خطرہ ہو تو اسے احتیاط ہی چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں سے دور رہے جن کو بیماری لاحب ہو جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہمیں احتیاط کا بھی حکم دے دیا اور کامل عقیدے والے کے بارے میں بتا دیا کہ یہ دونوں جس طرح چاہے زندگی گزار سکتے ہیں اسلام نے کوئی ان پر آپتی نہیں رکھی یہ کوئی اپجیکشن نہیں کیا اس کے علاوہ جہاں اس طرح کے بیماری ہو آپ ماسک بھی لگا سکتے ہیں اور دوسرے احتیاط بھی کر سکتے ہیں اور کرنا ہی چاہیے کیونکہ عوام عام طور سے اتنا زیادہ پختہ عقیدہ نہیں رکھتی ہے انہیں چاہیے کہ وہ احتیاط رکھیں تاکہ ان میں کسی طرح کی اس طرح کی بات نہ پیدا ہو جس کی وجہ سے ان کے عقیدے میں کوئی خرابی پیدا ہو سکے اور اگر دعا آپ یاد کرنا چاہیں تو ایک دعا ہے جس کو کسی بھی بیمار کو عام طور سے زوکام وغیرہ کو چھوڑ کرتے عام طور سے بیماری اگر وہ باقی صورت میں ہو سو آپ یہ دور کپا سکتے ہیں الحمدللہ اللہ ذی آفانی من مبتلاک ابھی وفضلانی علا کسیر من من خلقت تفدیلہ یعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفیں ہیں کہ اس نے جس بیماری سے تمہیں مبتلا کیا ہمیں اس سے محفوظ فرمایا اور بہت ساری مخلوبات پر ہمیں فضیلت دی تو یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی چاہے گا تو میں لکھ کر بھی دے سکتا ہوں بہرحال یہ دعا ایسی ہے جو اگر وبا وغیرہ کی صورت میں بیماری ہے اس کو دیکھ کر پڑھا جائیں تو انشاءاللہ زندگی بھم وہ اس بیماری سے کبھی دوچار نہیں ہوگا اس بیماری سے محفوظ ہوگا تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ آپ احتیاط بھی کریں اور قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں دعا کا اتضام کریں اور مسجد کے دروازے بند کرنے کے بجائے آپ مسجد کا دروازہ کھولیں مسجد میں آئیں عبادت کریں ریاضت کریں اور اپنے گناہوں کی توبہ کریں معافی مانگیں کیونکہ جب کوئی پریشانی لاہم ہوتی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ مسجد سے دھر نہیں بھاگتے تھے بلکہ مسجد ہی کی طرف آتے تھے وہ نماز سے دھر نہیں بھاگتے تھے بلکہ نماز ہی کی طرف آتے تھے اور اپنے رب سے دعا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا قبول فرماتا تھا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی کسی تیوری میں کسی طرح کی پریشانی ہو خواہ چھوٹی ہو خواہ بڑی ہو خواہ سماجی ہو خواہ ملکی ہو کسی طرح کی کوئی دکت ہو تو آپ نماز پڑھ کر کے اس کو حل کریں اور دنیاوی اسباب جو ہیں دعا و غیرہ استعمال بھی کریں دونوں چیز استعمال کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا بھی محدود رکھے گا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو بلند مرتباتہ فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور کسی طرح کی بیماری اور بلہ سے محفوظ فرمائے اور پورے ملک میں امن و شانتی پیدا فرمائے اور سکون و ادمنان اتا فرمائے آمین سمع عمیر بولنے میں کوئی غلطی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس سے مات فرمائے اماع علی نے لیل بلہ السلام علیکم و رحمت اللہ وقت جو لوگ سنت نہ پڑھو سنت نہ پڑھو سنت نہ پڑھو